مووی کے سٹارٹ میں ہمیں ایک جادوی جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں پر ہم ایک جنگل میں ایک آدمی کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں اس آدمی کا نام ایلیوشا تھا تب ہی وہاں پر ہم ایک کوئین کو دیکھتے ہیں جو ایلیوشا کو اپنے میجک سے ایک پتھرگاہ بنا دیتی ہے یعنی کہ اس کو سٹون میں کنورٹ کر دیتی ہے اصل میں اس کوئین کا یہ مقصد تھا کہ وہ ایک میجکل جگہ کو ڈھوڑنا چاہتی تھی اور ایلیوشا کو یہ سب کچھ بتا تھا لیکن ایلیوشا اس جگہ کو پروٹیک کرنا چاہتا تھا اور وہ کوئین کو نہیں بتانا چاہتا تھا تو کوئین نے اس کو پتھرگاہ بنا دیا یہی پر ہم ایلیوشا کے ایک ساتھی کو بھی دیکھتے ہیں جو کوئین سے کسی طرح بچ جاتا ہے اور پانی میں کوت چاہتا ہے اور تب ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کیسے کوئین نے بہت سارے لوگوں کو پتھرگاہ بنایا ہوا تھا اس کے بعد ہم مووی کے مین کریکٹر ایوان کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک میجیشن تھا اور وہ بچپن ہی سے اپنی فیملی سے الگ رہتا تھا جس کے بارے میں ہم تھوڑا آگے جا کر جانیں گی ایوان ڈیفرنٹ قسم کے ریچول پرفارم کر کر لوگوں کو انٹرٹین کرتا تھا اور یہی اس کا پروفیشن ہے جب ایوان اپنا شو ختم کر کر گھر جا رہا تھا تب ہی راستے میں اس کو ایک بڑی لیڈی ملتی ہے جو کہ اس کو بتاتی ہے کہ وہ جلد ہی دوسری دنیا میں جانے والا ہے مگر ایوان اس بڑی لیڈی کی باتوں کو اگنور کر دیتا ہے اور گھر آ جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوان اپنے گھر پر اکیلا ہی رہتا تھا صرف ایک میٹ تھی جو اس کے گھر کا خیال رکھا کرتی تھی اگلے دن ایوان کی ایک لیڈی کے ساتھ میٹنگ تھی ایوان اس لیڈی کو بتاتا ہے کہ اس کے گھر پر کوئی بلیک انرڈی ہے اور اس انرڈی کی وجہ سے ہی اس کے ہسپنڈ اس کو چیٹ کر رہے ہیں اب ایوان اس پلیک انرڈی کو ہٹانے کے لیے اس لیڈی کے گھر پر ایک رچول پرفارم کرتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ لیڈی ایوان کو بہت زیادہ پیسے دیتی ہے اب ایوان کے میجکز کے بارے میں سن کر ایک دن ایک لیڈی ڈاکٹر اس سے کانٹیک کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ان کا پیشنٹ ایک چھوٹا بچہ ہے جو کہ بہت ٹائم سے کومہ میں ہے اور سبھی ڈاکٹرز نے بہت زیادہ کوشش کی ہے اس کو ہوش ملانے کی لیکن کوئی میڈیسن بھی اس بچے پر اثر نہیں کر رہی وہ لیڈی ڈاکٹر ایوان سے کہتی ہے کہ وہ کوئی رچول پرفارم کرے جس کی وجہ سے وہ بچہ ہوش میں آ جائے اب ایوان جب اس بچے کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس بچے کو ٹھیک نہیں کر سکتا اور وہاں سے چانے لگتا ہے اور ایوان کو اس بچے کے لیے بہت زیادہ برا بھی لگ رہا تھا تب ہی اس کو اپنا بچپن کا ٹائم یاد آ جاتا ہے جو وہ بہت زیادہ چھوٹا تھا اور فنیچ میں رہا کرتا تھا وہاں پر کچھ بچوں نے اس کو تنگ کرنے کے لیے ایک روم میں بند کر دیا تھا مگر ایوان نے ایک بین کی ہیلپ سے اس ڈور کو کھول لیا تھا اور وہ بین آج بھی ایوان کے پاس تھی اور وہ اس بین کو اپنے لیے آج بھی بہت زیادہ لکھی سمجھتا ہے جو وہ ایک تیر ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں پر اس لیڈی کا ہزمٹ آ جاتا ہے جس کے گھر میں ایوان نے ریچول پرفارم کیا تھا ایوان اب اس آدمی کے گارڈز کو دیکھ کر اس کے ارادے سمجھ جاتا ہے اور فوراں سے وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگتا ہے اور اسی چکر میں وہ ایک سلائٹ میں جاتا ہے اگر وہاں پر حیرانی والی بات یہ تھی کہ وہ جب دوسری سائٹ سے نکلتا ہے تو وہ ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے اب ایوان جب وہاں پر آ جاتا ہے تو وہ حیرانی سے ہر چیز کو دیکھنے لگتا ہے اس سے پہلے ایوان وہاں پر آ کر کو سمجھ پاتا تب ہی وہاں پر وہی آدمی آ جاتا ہے جس کو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا جو کوئن سے بچ کر بھاگ گیا تھا وہ آدمی ایوان کو بتاتا ہے کہ وہ اب دوسری دنیا میں ہے اور وہ ایوان کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے پیرنٹس نے اس کو چھپانے کے لیے کہا تھا لیکن ایوان اس کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتا تب ہی وہاں پر وہ ایک میجک دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے تب ہی وہ بڑا آدمی ایوان کو ایک رنگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے اس جگہ کو بچانا ہوگا اب اس سے پہلے ایوان اس بڑے آدمی سے کچھ اور پوچھتا وہاں پر ایک ایرو اس بڑے آدمی کو لگ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے اس بڑے آدمی کی دیت ہو جاتی ہے وہاں پر کچھ گارڈز آتے ہیں جو گھوڑے پر بیٹے ہوئے تھے ایوان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ گارڈز کنگ کے تھے وہ گارڈز اپنے کنگ کے پاس ایوان کو لے آتے ہیں جب کنگ ایوان کے ہاتھ میں وہ رنگ دیکھتا ہے وہ کنگ ایوان کو کچھ بھی نہیں کہتا اور اس کے بندے ہوئے ہاتھوں کو کھول دیتا ہے وہ کنگ ایوان کو بتاتا ہے کہ وہ اس کا بھائی ہے جو بچپن میں کھو گیا تھا وہ کنگ ایوان سے مل کر بہت زیادہ خوش تھا اور وہاں پر وہ سبھی لوگوں کو ایوان سے انٹروڈیوز کرواتا ہے یہی پر ایوان کو وہ کوئن سے بھی ملواتا ہے جس کوئن کو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا جس نے علوشہ کو اپنے میجک سے پتھر کا بنا دیا تھا اب کوئن ایوان کو کیسل دکھانے کے لیے لے جاتی ہے اور دھوکی سے اس کو گیٹ کھانے میں بند کر دیتی ہے اس گیٹ کھانے میں ایوان کوشی نام کی ایک آدمی سے ملتا ہے جس کے باڈی پارٹس کو الگ الگ آئیس میں ٹرائپ کیا ہوا تھا وہ آدمی ایوان سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو ایوان اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ میرے یہاں پر آنے کی کیا وجہ ہے وہ آدمی ایوان سے کہتا ہے تمہیں لیشا کے بیٹے ہو جس وجہ سے تمہیں یہاں پر لائے گیا ہے تب ہی ان کی باتوں کے دوران وہاں پر ایک اور قیدی کو پھر لائے جاتا ہے جو کہ ایک وچھ ہوتی ہے ایوان اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ دوبارہ اپنے دنیا میں جا سکتا ہے وہ برف میں قید آدمی ایوان کو بتاتا ہے کہ اس کے لیے اس کو ایک جادوی تلوار کی ضرورت ہے اس جادوی تلوار کو صرف ایلیشا کا بیٹا ہی ڈھون سکتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں نے بھی ایک بار اس تلوار کو اٹھایا تھا جس کی وجہ سے میں امر ہو گیا اور نائٹس نے ہم پر اٹیک کر کر ہمیں قیدی بنا لیا اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں جب رات کو سبھی لوگ سو رہے تھے تو قید خانے میں ایک لڑکی آتی ہے اس لڑکی کا نام نیلسی تھا نیلسی اس برف میں فسے ہوئے آدمی کو آزاد کرنے لگتی ہے اور اس کے سبھی باڈی پارٹس کو جوڑ دیتی ہے اب وہ آدمی فری ہونے کے بعد ایوان کو بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے کیونکہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایوان ان کے کام آئے گا اب جب ایوان اپنا سب سامان اٹھا ہی رہا ہوتا ہے تب ہی وہ غلطی سے ایک گھنٹی بجا دیتا ہے اس گھنٹی کے بچتے ہی باقی گارڈز وہاں پر آ جاتے ہیں مگر نیلسی سبھی گارڈز سے فائٹ کرتی ہے اور وہ لوگ ان گارڈز کو ڈسٹریک کر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور جب کوئن کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ قید خانے میں سے سبھی قیدی آزاد ہو گئے ہیں تو وہ ان کو پکڑنے کے لیے چاہتی ہے مگر وہ لوگ بہت دور نکل گئے تھے اگلے دن کوئن یہ سب کچھ گنگ کو بتا دیتی ہے مگر گنگ کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ اس کے بھائی کو کوئن نہیں قید کیا ہوا ہے اور اسی لیے اب کنگ کو یہ لگتا تھا کہ اس کے بھائی نے اس کے خلاف جا کر اس آدمی کی ہیلپ کی ہے جس کو ان لوگوں نے برف میں قید کیا ہوا تھا دوسری طرف ہم ایوان، نیلسی اور کوشی کو دیکھتے ہیں جو اب تینوں ویچ کے گھر پر آ گئے تھے لیکن یہاں پر آ کر بھی ایوان ان کی مصیبتوں کو بڑھا دیتا ہے اور اس ویچ کے گھر کو گلتی سے آگ لگا دیتا ہے ویچ اس پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے مگر کوشی ان سے کہتا ہے کہ تلوار ڈھوننے کے لیے ان لوگوں کو ایوان کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھنے لگتے ہیں اور ایوان اپنے سفر کو بہت زیادہ انجوائے کر رہا تھا اس کے بعد وہ لوگ ایک لیک پر پہنچتے ہیں جہاں پر ایک پروٹیکٹر سے ان کو کچھ انفرمیشن ملتی ہے اب نیلسی وہاں پر پہلے اس کو اپنے لوگ سے امپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر جب نیلسی کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ فروگ کی طرح دیکھنے والا ایک کریچر ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے اب ویچ اپنے آپ کو ایک بہت خوبصورت لیڈی میں کنورٹ کر دیتی ہے اس سے پروٹیکٹر کافی زیادہ امپریس ہوتا ہے اور ان لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے مان جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر کوئن بھی پہنچ جاتی ہے اور اس کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ وہ فروگ کی طرح دیکھنے والا کریچر یعنی کہ وہ پروٹیکٹر ان کی ہیلپ کر رہا ہے کوئن وہ میسیج اپنے کنگ کو بھیج دیتی ہے دوسری طرح وہ لوگ ایک کفہ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک جوائن کریچر سویا ہوا تھا وہ لوگ اس کو بغیر ڈسٹرپ کیے آگے جانے لگتے ہیں پر تب ہی وہاں پر ایوان کا فون رنگ کرنے لگتا ہے اور وہ جوائنٹ جاگ جاتا ہے اور وہ بہت ہی بڑا دیکھنے والا جوائن کریچر ایوان پر اٹیک کر دیتا ہے پھر نیلسی اس فروگ کریچر کو ہیلپ کرنے کے لیے کہتی ہے دراصل وہ ایک نائٹ ہے جب ایوان کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ جوائنٹ ایک لیڈی ہے تو وہ اس کو اپنے سانگ سے امپریس کرنے لگتا ہے جس سے کہ وہاں سے سبھی لوگوں کو نکلنے کا ٹائم مل جاتا ہے پھر جب وہ لوگ آگے جاتے ہیں تو وہ ایک لیک پر پہنچتے ہیں وہاں پر جا کر کوشی اس فروگ کریچر کو کہتا ہے کہ وہ مچھلیوں کو کنٹرول کرے تاکہ وہ آسانی سے لیک کو پار کر سکیں مگر وہ وہاں کے مچھلیوں سے ڈر کر بھاگ جاتا ہے اور اسی پیچ کوشی اور نیلسی کی بھی فائٹ ہونے لگتی ہے مگر نیلسی وہاں سے چلی جاتی ہے اب تب ہی نیلسی کے جانے کے بعد کوشی ایوان کو اس کی سٹوری سناتا ہے وہ بتاتا ہے کہ نیلسی کینگ کو بہت زیادہ پسند آگئی تھی جس کی وجہ سے کوئن نیلسی سے جیلس ہوتی تھی کوئن نے نیلسی سے بتلا لینے کے لیے اس کے سبھی فیملی میمبرز کو فروگ بنا دیا مگر وچ نے پھر اس کی ہیلپ کی اور کوئن کے میچک کو ریورس کر کر دوبارہ سے ان لوگوں کو انسان بنا دیا ایوان جب نیلسی کی ساری سٹوری سنتا ہے تو اس کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اس کے بعد وہ نیلسی کو منانے کے لیے ایک ریبٹ کو اس کے پاس لے کر جاتا ہے مگر نیلسی اس ریبٹ سے ڈر جاتی ہے اور تب ہی وہ ریبٹ کوئن میں چینج ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی وہاں پر کوئن کے گارڈز بھی ان کو کھیر لیتے ہیں گارڈز سے بچنے کے لیے وہ سبھی لوگ ایک کوئے میں کوچ جاتے ہیں اور اس ایڈیا کو بلوک بھی کر دیتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر فروگ کریچر بھی آ جاتا ہے وہ وچ کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ کرتا ہے کیونکہ وچ نے ان کو دھوکا دیا تھا مگر پھر وہ کریچر ان سب کی ہیلپ کرتا ہے اور کوئن کا سامنا کرنے کے لیے خود اکیلا وہی پر رک جاتا ہے اور کوئن اس فروگ کریچر کو مار دیتی ہے دوسری طرف وہ لوگ بلکل صحیح دوسرے راستے پر چل پڑتے ہیں ایوان اپنی دنیا میں دوبارہ جانا چاہتا تھا مگر نیلزی اس بات سے بلکل بھی خوش نہیں تھی کیونکہ وہ ایوان کو پسند کرنے لگی تھی پھر جب وہ اگلے دن سو کر اٹھتے ہیں تو کوئن اپنے گارڈ کے ساتھ وہاں پر موجود تھی مگر وہاں پر بھی نیلزی کوئن کے گارڈ سے مقابلہ کرتی ہے مگر نیلزی فائٹ کے دوران انچائی پر سے نیچے کر جاتی ہے مگر خود کو وہ فروگ میں کنورٹ کر کر بچ جاتی ہے اب کوئن وہاں سے ایوان کو لے جاتی ہے مگر راستے میں ایوان کوئن کو ڈسٹریک کر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور بھاگتے ہوئے وہ اس راستے پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر بہت زیادہ تلوارے ہوتی ہیں اب وہاں پر کوئن بھی آ جاتی ہے وہ اپنے میجک سے ایوان پر اٹیک کرنے لگتی ہے مگر اسی دوران ایوان کے ہاتھ میں اصلی تلوار آ جاتی ہے وہ اس تلوار کی وجہ سے کوئن کو آسانی سے ہرا دیتا ہے اس کے بعد وہ تلوار وہ کوشی کو دے دیتا ہے مگر کوشی یہاں پر اس سے ایک دھوکہ کرتا ہے وہ اس تلوار کو کنگ سے چینج کرنا چاہتا تھا وہ بھی ایک سٹون کے لیے اب یہاں پر ہمیں ایک بات پتا چلتی ہے کہ اس ماسٹر مائنڈ پلین کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ کنگ تھا وہ اس تلوار اور سٹون سے اپنے آپ کو عمر کرنا چاہتا تھا مگر وہ کنگ کوشی کو دھوکہ دیتا ہے جیسے ہی وہ کنگ تلوار سے کوشی پر اٹیک کرنے لگتا ہے تب ہی نیلیسی وہاں پر آ جاتی ہے نیلیسی اس پر اٹیک کرتی ہے اور تلوار کو دور پھینک دیتی ہے اب ایوان اس تلوار کو اٹھاتا ہے اور ساتھ ہی اپنی اصلی دنیا میں آ جاتا ہے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا اسی لیے اب وہ دوبارہ اسی سلائنڈ والے راستے سے چلا جاتا ہے مگر اتنے میں ہی گارز آ کر اس کو پکڑ لیتے ہیں ادھر دوسری طرف کنگ اپنا میچک کمپلیٹ کرنے ہی والا تھا تب ہی ایوان وہاں پر آ جاتا ہے اور اس کنگ کو گن سے شوٹ کر دیتا ہے وہ کنگ جب ایوان کو مارنے آتا ہے پر تب ہی وہاں پر ایک ڈریکن آ جاتا ہے وہ ایوان کی ہیلپ کرتا ہے جس سے کہ ایوان کو نیلیسی کو آزاد کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے نیلیسی ایوان کو بتاتی ہے کہ اگر وہ کنگ کے سٹون کو دور دے گا تو کنگ جلد ہی مر جائے گا اب ایوان کنگ کو ڈریک کرنے لگتا ہے کنگ اپنی تلوار سائٹ پر رکھتا ہے اور ایوان سے فائٹ کرنے لگتا ہے اور دوسری طرف کوئن اور نیلیسی بھی فائٹ کرنے لگتی ہیں یہاں پر ایوان کو یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ اس کے فادر کو کنگ اور کوئن نہیں مل کر پتھر کا بنایا تھا اور اسی فائٹ کے دوران کوشی اس سٹون کو اٹھا لیتا ہے اب ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کوشی اس سٹون کو اپنے لیے یوز کرے گا مگر وہ اپنی تلوار سے اس سٹون کو دور دیتا ہے جس سے کوشی اور کنگ کی دیتھ ہو جاتی ہے اور کوئن کے دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب اس کنگ کے مرنے کے بعد جتنے بھی لوگوں کو اس نے پتھر کا بنایا تھا وہ دوبارہ سے انسان بن جاتے ہیں جس میں ایوان کے فادر بھی تھے اب یہ دونوں دوسرے کو دیکھ کر بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ خوش بھی ایوان اب یہ بات ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے فادر کے ساتھ ہی اسی دنیا میں رہے گا اور بعد میں وہ نیلیسی سے شادی بھی کر لیتا ہے اور ایک دن ایوان اپنی واپس دنیا میں جاتا ہے اور اس بچے کو جو کومہ میں تھا ایک جادوی ٹرنک پلاتا ہے جس سے کہ وہ بچہ بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے